ڈی ایسنس آپ نے جو کہا انہوں نے بڑی اچھی بات کی کہ اکڈیمک ڈیبیٹ ہے اور انہوں نے اس میں کہا کہ صحیح بات ہے کہ وائلنس کچھ اجیب نہیں کرتا آپ یہاں سے کچھ کر رہی ہیں تو وہاں سے آپ کو جواباً ضروری وائلنس ہی واپس آئے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بات کی شاید اگر ایک اور بات کرلے اس کے بعد ایک راؤنڈ of 10-15 minutes of questions and answer اور اس کے بعد آگے چلیں گے می بھی مین کر بیٹی کواسٹر پوئیٹی کار اس کارا سیلی جنرد سب اس کسی پرابلم می شیواریا خوشی بہا اچھتنا سمیں ملے یو ٹائم جیتنا شیئر کرن 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 جیتنا شیئر کرنی استماری شیئر کرن جیتنا سیلیک کا ایک possível زیادہ کے ایک کویں شکریہ کرن جیتنا شکریہ کرنے شیئر کرنج سیلیک گ Sandheim شیئر کرن سمجھ گوسیا شیئر کرنے ش 기ش آداز شیئر کرنے کچی شیئر کرنے excessive اسیو آگے کہ ہم سوید سوری سب کنٹینٹ اسیو پریشنی ملز اسیو بڑک ڈسپیوٹ اسیو آسانی کہت کیاں پہنکی اس طلو اس کیا تھی کارو یہ کہ اس نے یہ پہنچ سال سال سالو اس لڑو ایم کھوڑ رہا ہے پانیس لاشت بریسرس تھا ہوں کہ اس کارو ایم ایک سلوشن کوشش سلوشن کیا یہ ایم ایک سو کارو اس نہیں تھی میں لب تو اتنا سواہت ہو اس مگر سوڑا چھے سیتھی تھا ہواăm میں کہ اسیو زندعت رئو رہا ہے اسیو پاک ہونتے ہیں اسیو ٹوکنس happened اسیو پڑھون اسیو بان کی چیز کردھا ہوں اس سرہی اتنا سمجھدار سٹیشن اسنو ι سوڑا قیسز بہت ہر ایک چیز لوڑا ہے اس کی اپیش کروں اس پیش ہر کو انتی500 خیش دیں ہرب کی دوسراز ریسپیکٹ کروں که دوسرس پیشہ اگر کس خیش کرو не اکس اور اوپینین بی کس ایس بیاک اوپینین اس تک رو کود نہ کسڑی رہam مار آ اکھ ساتھ چاہے سوinho کہنا ہے سوئی انڈیا ہوا ہوا دروتی انٹرگل پارڈ یاید ساتھ شہنگللر بن یا دیگنیٹی ہو یہ سپور کئی سٹم ساتھ جلسانی مزری آئیس گذنگ خاتم شکل نہیں اسے کم ایتر ساتھ اینج طرح علیہ واسم اکران ساتھ اک Millin تو گیرام بارد کرتے ہیں بعد اکران اس کے لئے یہاں ہے اگرام کو اجتبہ ہے کامی کور کورا فرد وہ اور ان کے بارے ہمارناظ ٹا نہرر کے سوارے کشمیری طورا پاس امارناظ ٹا أو شما کو شمیری طورا میں ہمارناظ ٹاری ہزارم میں اس رائعہ مناسب شمیری طورا for the protestors and demonstrations in Kulkaam we use lovers speakers every medium for that but at the end I thought that was immaturity جس سے ہر کوئی لڑکا ہر کسی کے ذہن میں جو بھی concern تھا اس کو انستیبلٹی تھی مند میں ایسا کچھ کرے میں اس مطلب village سے I grew up in a village that was noon for the hotbed in Kulkaam for resistance I was Mohammed Pora I was glorified and instigated people were calling me jihadi and he will go to heaven and so so many things and it's true you can confirm that when Sheikh Abduleji sahab was killed we went together people we went there for foreign peers we went to TRC وہاں سے آکے disappointed ہو کے آئے ہم ایدگاہ گئے وہاں سے آکے disappointed ہو کے میں آیا لیکن پھر بھی جو بھی ہو سکا جتنی بھی protestors کرنے تھے ہم نے کر لیے لیٹر آن جب یہ اینوسمنٹ ہوا کہ ہمارا جو لیز آرڈر تھا وہ کینسل کیا گیا ہم تب بھی دوسرے villages میں تھے لوگوں کو gather کرنے کے لیے کلگام کرتا تھا بٹ سیم ٹائپ مجھے لگتا ہے پیپل اتنے خوش تھے اتنے خوش تھے کیونکہ بہت سالوں کے باد ہم نے وائلنس چھوڑ کے ہم سٹریٹس پہ آئے تھے ماس مومنٹ لے کے ہر کوئی کشمیری پیاؤڈ تھا مجھے یاد ہے جب ہم چر رہے تھے لوگ راستے میں کھانا دیتے تھے ہر جگہ پہ عورتے سارے بہر تھے تو ماس مومنٹ سے لوگ خوش تھے بہت ٹائم کے باد ہم نے گن چھوڑا تھا اور ماس مومنٹ پہ آئے تھے لیٹر آن ہم نے اس کو بھی کوئی شیپ نہیں دی then suddenly that hurts me and I went through some trauma I thought what's the problem why we are not able to achieve anything by this or this why we could not continue this suddenly because after few after some years a month election started مزے کی بات یہ ہے کہ election میں جب ہم نے پھر سے start کیا ہم سٹون پیلٹنگ کر رہے تھے تو میں نے اپنے دوستوں کو بولا کی یار چلو مارتے ہیں پتھر مارتے ہیں انہیں بہت ٹھیک ہے لیکن ہم ایک پارٹی کو سٹون پیلٹنگ نہیں کرتے تو میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا آج کیوں نہیں سٹون پیلٹنگ کرنی ہے یہ ہماری اپنی پارٹی ہے یہ ایک ایک اور شوق تھا کیونکہ میں چھوٹا تھا وہ بڑے تھے ہم سارے اکٹھے کرتے تھے تو انہوں نے بولا یہ اپنی پارٹی ہے یہ آپ سب لوگ جانتے بھی ہوں گے میں آنسٹلی کہنا یہاں پہ کسی کے پاس کوئی سلوشن کا حل نہیں ہے کوئی کوئی اس چیز کو نہیں دیکھ رہا یہاں پہ سب لوگ یہاں تو ہندو مسلم لڑائی دیکھتے اس کو یہاں تو انڈیا پاکستان کی لڑائی دیکھتے تو سیریسلی میں مسلمان ہو کے مسلمان کا ساتھ دے دوں گا دوسرا ہندو ہو کے ہندو کا ساتھ دے گا جس کو پاکستان کے انٹرسٹ ہے وہ اس کا ساتھ دے گا جس کو انڈیا کے انٹرسٹ ہے وہ اس کا ساتھ دے گا تو آکر کہا ہم عام لوگ جو یہاں پہ کشمیر میں وہ ضائع ہو رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ نہیں آرہا ہے پھر نارمل سی آئی اگین کیا ہوا میں نے سوچا دوہزار نو میں آشے نیلو فر کا ریپ مرڈر ہوا ہم سٹون پیلٹنگ کرتے رہے ہیں الیونت میں میں پڑھتا تھا بہت زیادہ سٹون پیلٹنگ کی کلگام میں لیکن لاسٹ میں اس کو بھی شپیان کو کنفائنڈ کیا کنفائنڈ شپیان شپیان سٹرائی کسیم مطلب اس کا ریزن کیا تھا ہم نے اس کو بھی کچھ نہیں پایا جو بھی کی میں پولٹک کالیج گوگجی بھاگ میں تھا وہاں پڑھنے آیا تھا سوٹ کشمیر سٹون پیلٹنگ کرنے بارہ ملوی کے زیادی ہوا بی ایسی گرسن رام بی ایسی گرسن نیٹی پورا سٹون پیلٹنگ دوہ دوہ آخک آخک جانگا سم دوہ دوہ آخک جانگا سم بہت سوہ چند سڈنلی دب میں پانیس دماغ اگر دوہ 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 اس یوی اکنامی تیگیلو ایڈکیشن ایشن 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 پاڈ لاشتر اس کے سایر وی نکل سارے پیپر سام ہوئے تھے مطلق سارنیا سپائی گھڑا ہی پیپر کیا شوان سڈنی ایشن سڈنی کیا what is the problem why is problem with us بہت بہشو میں our movement is hijacked it's not a religious fight with india not it is a political fight we must fight it politically not religiously it's true india banded our resistance movement as a communal one but it is also true it has gradually been influenced by the fundamental elements جو بہت problematic ہے resistance کے لئے یا کسی بھی movement کے لئے so i started talking to some friends میں نے لوگوں سے ملنا سے تارکے یہاں سے ہمیں problem ہے یہاں سے problem ہے تو پھر کیا کیونکہ جب 2010 میں ہمارے سو لڑ کے مر گئے کسی ورلڈ کمیونیٹی میں کسی نے بھی ہمارے لئے بات نہیں کی تو ریزن تھا نا سونچنے پہ مجبور ہو گئے اس کے بعد کیا ہوا ہم چلتے چلتے ایسے ہی میرا ایک فیس بک ایک ایک کوئی پلیش فرم پورے جمعو کشمیر لڈاگ میں جو بھی لوگ تھے میں ملنے کی کوشش کر رہا تھا بات کرنے کی گلگل بلچستان میں میرے دوست ہے ان سے بات کرنے لگا فیس بک پر فون پہ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں تھوڑا تھوڑا جاننے لگا کہاں پرابلم ہے کیسے پرابلم سنچا یار میرا بھی پیشن ہے میری بھی ریزیسٹنس ہے میں بھی چاہتا ہوں کہ کشمیر میں اتنا ظلم ہوا اس کے خلاف ہمیں جسٹس ملے لیکن سڈنلی کیسے ملے وہ بھی سنچنا ضروری ہے ابھی تک ہم نے اتنی جان گوائی آگے کتنی جان اور گوائی نہیں ہے کیسے ہم اس کو اچیو کرے تو میں نے ایک کام کیا میں سنچ چلو میں پیپرز میں بھی کچھ لکھوں گراؤن میں کام کرتے کرتے کچھ انٹولڈ سٹوریز ہیں کشمیر کے بارے میں جو جاننا ضروری ہے اس کے بعد ہم کسی کونسنس پر پہنچ کے اس مومنٹ کو آگے لے سکتے میں چھوٹی سی مطلب میری جو ایکسپیرینس تھی ان لوگوں سے ملنے کے بعد مجھے یہ لگا ہمیں لوگوں کو ایویر کرنا چاہیے کہ اصل میں چیزیں کیسی ہوتی ہیں اور ہمیں کیسے اچیو ہو جائیں گے جن انڈ وی مست یونائی ٹڈلی آل دی کشمیر اگر ہم یونائیٹ ہو کے کام کریں گے تب یہ ایشو سالو ہو سکتا ہے ورنہ نہیں ہو سکتا اگر ہم کوئی بھی کسی بھی جیسٹس کے مطلب بیٹر سوسائٹی کے لئے کام کرنا چاہتے تو ہم میں سے ہر کوئی سپیڑ کو سپیڑ کہنے میں کوئی بھی سیلیکٹیونیس نہ کرے ہر کسی انجسٹس کے خلاف اٹھے ریلجن کے بغیر ریجن کے بغیر کاسٹ کے بغیر جو بھی بیچ میں آئے اس کے بغیر یہ سب جانتے ہم جیسے ابھی سر نے بھی کہا رائیٹ پھرام 53 انڈیا چیٹ ڈس ون دی انسیٹ پھرام منسٹر شیخ محمد عبداللہ دن اگین ان سکسٹی فائیو انہوں نے نامنکل چر چینج کیا پھر آگے ایٹی فور میں آرگنیز 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 دیفیکشن ایلیکٹڈ گورنمنٹ کو پپیڈ گورنمنٹ کے دور ریپلیس کیا دن ان ایٹی ساون ایٹی ساون اگین جس میں ہمیں پتا ہے ریگنگ ہونے کے بعد کتنی وائلنس ہوئی یہ میں نہیں بولتا سٹیٹ ٹرریزم تھا ریپس ڈسپیرن اور پھر مانا نہیں اس سے بہتر حالت کی چلو لیکن ہمارے پاس ایک اور گھر ریسنٹلی میں ایک بک پڑ رہا تھا پاکستانی جرنلسٹ مجھے لگتا ہے ہم سب کو وہ بک پڑ نی چاہیے اس کے بعد کسی نتیجے پہ پہنچ جرنلسٹ اگر ہم اس کو بلیو کر اگر ہم سیون تھاؤزنٹ گنمین ہو ویر فائٹنگ انڈین فورسز ویر کلڈ بائی ڈیر اون پیپل سیورال ہندرانڈس ویر کلڈ ریبل فائٹس ون اگزامپل اگر نائنٹی 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 پلواما اگر پلواما کو کوئی اگر وہ آگے بھی بولتا ہے جو بھی پرو انڈیپینڈنس لیڈر اور اس تھے کشمی میں جن کو دوسری اپیین تھی different اپیین انڈی ہم سب جانتے ہم لیکن بول نہیں پاتے وائی کب تک ہم نہیں بولیں آگے وہ اس کی بک سے یہی نیتیجہ نکلتا ہے کہ جو دوسرا گن میں وہ ٹوٹل کنٹرول آئی 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 کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے جیسا وہ بولیں گے وائیسا کرنا ہے اگر جیسے ابھی سر نے بھی کہا کشمیری پندیت سوائر کل پھور سوٹ لیو کشمیر لیکن آپ مجھے بولیے خود آپ بھی میں بھی خود کو کشن کرے اس سے ہمیں کیا ملا کچھ ملا کچھ ملا سب بولیں گے نہیں نہیں ہمیں ملا اب یہ کچھن ہے کیا ملا ہمیں یہ ملا پورے ورلڈ کمیلیٹی ہمیں ٹیررسٹ مومنٹ سمجھتی ہے ہمیں یہ ملا ہمیں کمیل مومنٹ کہا جاتا ہے ہمیں مومنٹ نہیں کہا جاتا ہمیں اتھنیزم کلینی مومنٹ کہا جاتا یہ ہمیں سمجھ نہ تو پھر ہم کیسے آگے سو فائنلی برہان ایک چھوٹا بچہ تھا سات سال تھا ایک سائریہ کا بچہ مرتا ہے تو پورا ورلڈ بات کرتا ہے ایک کشمیر کا بچہ مرتا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم خود تو باہر نہیں نکلے ہم نے خود تو اس پہ بات نہیں کی سو فائنلی اگر 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 in 90's the violence was relevant or not gun was relevant or not that is debatable but as of now I believe violence is not violence is not not a relevant we must unite people of all the regions to get our issues on all the regions means all the regions including Pakistan administration Kashmir Gilgil Balichistan Aks China کیونکہ ہم آخر کار بات کرتے ہیں UN resolutions UN resolutions تو جب آپ وہ دیکھیں گے تو وہ princessly states پہ بات ہوگی وہ کشمیر ویلی پہ بات نہیں ہوگی international community اس لئے بھی ایک reason ہے کہ وہ اس پہ بات کیون نہیں کرتے ہیں ایک valley میں خالی وہ ہے گلگٹ میں گلگٹ بلچستان میں وہ الگ سے کرتے ہیں ہم الگ سے کرتے ہیں موسیقی 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 جب آپ بندوک لے کے آئیں گے میں آپ کو بندوک لے کے گھڑا ہو جاؤں آپ مفات جڑ گے جب کوئی مجھ سے پوچھتا ہے there is no industry in kashmir there is one very big industry in kashmir اس کا کیا کیا جائے اس کا کیا یہ جائے کہ violence کا راستہ چھوڑ دیا جائے because then violence will not be invited then people will not have their interest in it but maybe vc sahab نے بھی اس پہ بار کی he could be more elaborate if we push کرنا چاہے this what our behavior is it is the offshoot of the behavior of the government it is as i said when i have کسی کو بھکا ماروں گا when it comes out وہ بھی ریکٹ کرے گا اور وہ بھی آپ کو تھرپڈ مالے کی پوچی کرے گا یہ نہیں ہے کہ آپ انہیں موٹے ہیں آپ انہیں ربے ہیں this violence has taken place in the state of kashmir because میں بھی اگری کرتا ہوں ہمارے کے کنسڈرڈ اوپینیل ہیں جب وہ ایک کشمیر میں ہیں کہ objectively نہیں دیکھا چاہتا ہے کہ میں ساتھ سے شیئر کرنا چاہوں گا آج سے کوئی ٹوانٹی اور ٹوانٹی فائی ویرز بیک پلائٹ مائنڈی پیپور ٹو فرنڈ ریسوانس بیلتی ہوتی ہے میں کہاں ٹھیک ہے چلے میں چلتا ہوں اس دن ہانڈربلو منسٹر کو اگر تلا سے آنا تھا اور ارلی اندر مارننگ ہماری اپنڈمنٹ تھی چھوٹا سا اس کے کمرے میں آگے تین کرسیاں تھی اور جیکب صاحب جب آگے وہ سامنے بیٹھے تو لیفٹ میں میرے وہ میڈم ہے میڈم وجات حبیبلہ صاحب اور دوسرے سیڈ میں وہ پروسر نظامی ہے تو دے انٹرڈوشن می ٹو آنڈربل منسٹر اور منسٹر صاحب نے مجھے کہا کہ آپ بتائیے بتائیں میں نے کچھ نہیں کہا شاید یہ جو میرے ساتھ دو فرنڈز تھے وہ سمجھ گئے میراج نروس ہو گیا تو میں نے کچھ نہیں کہا کچھ نہیں کہا کہ آپ بولیے آپ بولیے اتنے میں آنڈربل منسٹر بولنے شروع ہو گئے آپ کے پاس بجنی نہیں ہے آپ کے پاس پانی نہیں ہے آپ کے پاس ایڈنٹیفائیڈ ٹین فیفٹین پرابلمز یہ نا نارمل میں کہا ہم سوری یہ ہماری پرابلمز نہیں ہے ہماری پرابلم ہے میں نے اسے کہا ایف رپرزنٹڈ انڈیا اوڑسیڈ انڈیا on many occasions I was proud to call myself as Indian لیکن آج آپ کو بھی شرم آئے گی اپنے آپ کو انڈین کہنا ہے کہ آپ میرے ساتھ آئیے کشمیر میرے چھوٹے بچے تھے اس دن میں کہا میں دونوں بچوں کو بیوی کو دہلی میں آپ یہی رکھوں گا آپ میرے ساتھ کشمیر آئیے and travel with me in a private car in my car and you see fresh king میں بینکر کو کراس کرنے میں آپ کی کتنی ہیمولیشن ہو جائے گی پھر میں آپ سے یہ question پوچھوں گا کہ آپ انڈین ہیں are you proud to be called yourself انڈین یہ فیس ہم نے کیا لیکن جیسے جنید صاحب نے بھی صحیح فرمایا اور عرفان صاحب نے بھی we have also contributed to it we have also contributed to most of us i will not name or with dual character یہاں پر میں ایک بات بتاؤں گا ادھر جا کر دوسری بات بتاؤں گا اور سب سے بات جو ہماری نگاہ میں نہیں ہیں we have forgotten the cause of humanity جو ہمارا قرآن ہمارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہماری جو ہمیں سبق دیا گیا ہے اور ہم ایک دوسرے کا pain ایک دوسرے کا درد محسوس نہیں کرتے ہیں اسی کی وجہ سے یہ جو ہیں ہمارا یود جو ہیں ہمارے جو بچے ہیں they are drifted away اور اس میں بھی آپ کی بات صحیح ہے جو مطلب گورنمنٹ کا جو double standard ہے مطلب آپ کہیں بھی جائے جب آپ کے frisking ہوگی آپ کی بورڈنگ کار وہ ذرا دگور سے دیکھا جاتا ہے اگر بورڈنگ کار سے کچھ آپ کا ذرا تھوڑا سا تو زیادہ frisking ہوتی ہیں یہ ہیں اور یہ انبلٹ ہو رہا ہے ہمارے mindes میں ہمارے یوت میں لیکن جیسے عرفان صاحب نے صحیح کا بکاس یہ سیندہ ایکسپریننس ان نے بتایا کہ ان نے سکون پیلٹنگ بھی کی کچھ نہیں نکلا ان نے یہ دیکھا گراؤنڈ پر کہ لوگ کس طرح exploit کرتے ہیں یوت کو آپ کو you have to stand for truth you have to stand for truth ہمارے مطلب میں یہی چکھائے گیا ہمارے مذہب نے ہر ایک مذہب نے and while standing for truth you have not to bother what can be the consequences اور انشاءاللہ اگر ہمارے یوت میں you are the pillars ہمارے آگاہ اشرف صاحب 94 کے ہو گئے ما شاءاللہ ان نے بہت contribute کیا ہم نے بھی 60 کراس کیا ہیں اور 60 کے بعد وہ دانت وغیرہ نکلنے شروع ہو جاتے ہیں تو اس پر لگ جاتا ہے آدمی بال سفید ہو جاتے ہیں لیکن ابھی آپ جوان ہیں آپ کو یہ دیکھنا ہے کی کیا صحیح ہے کیا اپنے آپ کو پوچھنا ہم اسے نہیں پوچھنا اپنے آپ سے پوچھنا کی کیا صحیح ہے کیا غلط ہیں اور جو صحیح ہیں اس کا سپورٹ کرنا ہے at whatever caste وہاں caste interest consideration نہیں ہے وہاں consideration یہ ہی ہے کہ آپ کو صحیح راستے پر جو آپ کو not as for my advice جو آپ کو لگے تو یہ میرے خیال میں یہ reaction ہے اور اور آپ کا national interest national interest سے لینا دینا ہے آپ کی آپ کے معاشرے کے لیے آپ کی قوم کے لیے بہتر کیا ہے ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے جیسے ارفان نے بھی introspection کی کہ ہمارے لیے بہتر کے جب تک یہ ہمہ ہنگ نہیں ہوں گے تب تک دوسرے لوگ جسرے آپ نے کہا چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انٹرنیشنل پلیٹ فرم پہ انٹی مسلم فو بیا ہو جو بھی ہو دیفنیٹلی they will exploit it کیونکہ آپ کے پرسنل اور نیشنل انٹرس clash کر دے ہیں موسیقی موسیقی کشمیری قوم نے دو قومی نظریہ کو رد کر کے دو قومی نظریہ کو رد کر کے میں میں پکڑتا ہوں دو قومی نظریہ کو رد کر کے ہندوستان کے ساتھ الہاق میں تب ہم کشمیری لوگ ہی تھے جنہوں نے ہندوستان کے ساتھ الہاق کیا تب کوئی وائلنس نہیں تھی اس کے بعد ہندوستان نے کیا کیا آرٹیکل 370 کو کب کب انہوں نے ورچولی مطلب کھوکھلا کر دیا اس کے بعد 87 یا 65 میں کیا ہوا 87 میں پول کی ہم نے ووٹ دیا ووٹ کے بدلے ہمیں کیا ملا وہ آپ سب کو پتا ہے تو اس کے بعد راستہ کون تھا ہمارے پاس ایک یہ راستہ بچا تھا کہ ہم وائلنس ہم گن کے ذریعے اپنے حکوم کی بازیابی کریں وہ دوسری بات ہے کہ ہم اس کے لیے تیار تھے یا نہیں تھے حاصل کیا ہوا یا نہیں ہوا لیکن یہ سب سے جو آخری ہتھیار ہمارے پاس تھا کیا آج آپ لوگ ہمیں یہ ایڈوائز کر رہے ہو کہ اس آخری ہتھیار کو بھی تارک کرو دوبارہ وابس آجاؤ ڈیموکریٹکلی الیکشن لڑو الیکشن لڑ کے وہی ریگنگ ہوگی الیکشن لڑ کے وہی دلی سے لوگ چن کے آ جائے گی کیا ہمیں وزی کرنا ہے جمہو کشمیر کشمیر ویلی آلی آپ مجھے بتائیے آج تک ہم نے کون سی کوشش کی جو پیوک ہے وہاں پہ کون سی دیموکریسی ہے کیا وہ سچ مجھ میں آزاد ہے آزاد ہوئے ہے یا گلگت بلتستان آج گلگت کو صحبہ بنائے جانے کی کوشش کی جا رہی آپ مجھے خدا رہا بتائیے وہاں وہاں کے لوگوں نے کب ہمارا ساتھ دیا یہ صرف کشمیر ویلی کی جنگ اگر ہے تو ہم نے سارے بوٹ اپنے جلا کے رکھ دیئے آج تھا ہمارے پاس کون سا راستہ ہے آپ ہمیں راستہ بتائیے یہ تو سب کو پتا ہے یہ ہوا وہ ہوا صرف راستہ بتائیے کیا کرنا پڑے گا یہاں جو ہم بیٹھے ہیں ایک دوسرے سے اختلاف کریں گے ایک دوسرے سے آپ نے بڑی اچھی بات کی گلیت بلکستان کی although it's not the topic ملہ by requested کے topic پہ رہے یہ بہت زیادہ political issue بن رہا ہے youth اس لئے یہاں پر ہے اس سیاست نے ہی تو ہمیں تباہ ورباد کیا سیاست میں ہی ہر ایک کا کوئی نہ کوئی انٹریس میں ہے اس انٹریس کیا مسلمانوں میں پندی تو ہم نے بہر پھینگ دیئے سو یہ بہت زیادہ کمیونل بہنگی جب تک جس طرح Irfan نے کا ایک ماس موووومنٹ in all the regions a peaceful ماس موووومنٹ start نہیں ہوگی but I must salute your courage because you are talking about POK and Gilgit Baltistan there ہماری فریڈم مومنٹ میں سب سے زیادہ ہاتھ پنشکا تھا پنش راجوری کا ہم نے اکنالش کیا کبھی جا کے پوچھو پنش والوں وہاں آج بھی لوگ ہمارے لیے رکے ہوئے ہیں آپ ایک بار جاؤ میں پرسوں ایک ہفتہ پنش کے لڑکوں کے ساتھ تھا وہ سب یہ بولتے تھے ہم بلیڈ ہوتے ہیں اندر کہ کشمیر کی حالات کیا ہے کہ ہم نے اکنالش کیا چلو کم سے کم ہم کوشش کرے پنش راجوری کو لینے کے لیے چنہ ویلی میں جمہو کو آپ اگر بولو گے نہیں لینا تو ہے کانپیڈنس میں چلو پہلے ہی ان دو کو کرے کرگل میں کرمیل میں کرے اور آپس میں بیٹھ کے بات کرے ہر کوئی یہی میں نے بولا تھا ایریلوشنری ماس مومنٹی یہ نہیں کہ ہم دیکھو ایسی بات ہے کہ جہاں پہ مین سٹریم پالٹیز ہے ان کو بورڈ بھی ہم ہی کرتے ہیں تو جو بھی یہاں پہ کوئی بھی غلطی ہوئی یا جو کوئی بھی یہاں پہ اپریشن ہوا کیا اس میں ان کا ہاتھ نہیں ہے وہ کون ہے وہ ہم نہیں ہے کیا ہم ووڈ نہیں ڈالتے ایک پالٹیشن جمہو کشمیر کا بولو جو صحیح ہے کوئی بھی نہیں ہر کوئی یوز کرتا ہے لوگوں کو تو آپس میں بیٹھ کے بات ہوگی آپس میں بیٹھ کے ہم سب کو کانپیڈنس میں لے ایک دوسرے کی بات نہ تھوپے ایک دوسرے کسی کا آٹو نامی کسی کا سلپ رول کسی کا الگ جانا کسی کا وہ نہیں بیٹھ کے مل کے سب کا جس میں سب کا انٹرسٹ ہوگا وہی ہوگا ایکچولی یہ لوگوں کو آزادی لاسٹ میں فریڈم انڈیا پاکستان کو فریڈم ملی لیکن بھوک سے بھی آزاد نہیں ہوئے ایک گریب کے لیے کونسی فریڈم میں ہو کیا آپ نے یہ سونچا ہے کبھی یہ میں نہیں بولوں گا کیا تھا کیا نہیں تھا ہمارے پاس کیا ہوا 53 میں لینڈ ٹو ٹیلر تو ہمارے سب کے پاس پینسے ہیں یہاں کھانے کو کھراک ہے تب ہی تو ہم لڑ رہے ہیں یہ بھی سونچو نا ہم ایک ایک انڈیج وال کو فریڈم چاہیے مجھے خدا نے پائدہ کیا اکیلے اپنی ماں سے مجھے لے رہا ہے یہاں سے اکیلے میں کیوں ڈروں آپ کی بات سے میں کیوں اپنی 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 نا بولوں آپ کو لگتا ہے کشمیر میں ہر کوئی اپنی 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 سامنے رکھتا ہے کتنے لڑکے یہاں پہ ہیں جن کو ڈریمز ہیں جن کے ڈریمز ہیں نہیں بول پاتے جو بھی ہے پہلے طورنٹ بنو نا پہلے ایک دوسرے کی بات مانو نا سنو نا پھر ڈس اگریمنٹ کرو نا آرگومنٹس دیکھو نا تھانکیو تھانکیو بیری لوگوں نے یہاں کے لوگوں کے لئے نہیں سوچا تو پیوکے میں کتنے لوگ ہیں یہاں جو عارف شاہد کو جانتے ہیں کتنے لوگ ہیں یہاں جو بابا جان کو جانتے ہیں گلگت بلدستان میں جو کرنل اقتدار حسین کو جانتے ہیں ان سب کو بھی مارا گیا لیکن ہر ایک کا اپنا اپنا ہی درد ہے ہمیں یہاں نظر آتا ہے ان کے بھی وہاں پر درد ہے ہم وہاں جاتے نہیں ہیں ہم نے جانے نہیں دیتے ہیں تو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں ایک چیز میں ان کا پانچل کوشن تھا میں مطلب فرض سمجھتا ہوں ایز ایکڈیمیشن کہ وائلن سے ہمیں کچھ ملا کی نہیں جو آج تک ہوا میں سیاستدار نہیں ہوں میں ایز ایکڈیمیشن ہوں ایک استاد رہ چکا ہوں پورے لائپ میں واجہ ہے کہ وائلن سے ہمارا نقصان ہوا ہمارے ایک لاکھ سے زیادہ بچے آز جان ہو گئے اس میں تو کوئی دوش رائے ہیں نہیں ہماری ماں بہنے اس وقت جن کے ساتھ بے حرمتی کی گئی وہ بھی اپنا اس وقت ہو رہی ہے لیکن سوال یہ ہے جب انیشلی یہ کلچر شروع ہوا یہاں گن کا آپ سب نے ہم سب نے ان کا خیر مردم کیا ہم سب نے ان کو دل جان سے ریسیب کیا لیکن جو میں نے عرض کیا کہ ہمارے جو ڈیوال ہیں جب وہ اپنے اپنے انٹرسٹ پر آگے آپ نے اپنا اجنڈا اچیب کرنے کی کوشش کی میں نے اپنا اجنڈا اچیب کرنے کی کوشش کی اور جو ہم نے جائنے گھوائی ان پر ان کو نظر انداز کیا اپنا اپنا سکور ہم سیڈل کرنے گئے اس کی وجہ سے سارا ڈیمیج ہوئی ہوا اور گان سے وائلن سے یہ میری ذاتی رائے ہیں سیاستدان میں نہیں ہوں ایسا ایکیڈیمیشن کہ بہت نقصان ہوا نقصان ایسا ہوا جو کبھی واپس نہیں آ سکتا ہے جس کا بیٹا گیا اس کا بیٹا واپس جس کی بے حرمتی ہو گئی اس کا وہ جو اپنا عزت ہے واپس نہیں آ سکتا ہے اس لئے اس لئے کوئی دو رائے ہیں نہیں کہ وائلن سے گان سے ہمیں آج تک کچھ اچیب نہیں ہوا لیکن آپ کی بات صحیح ہے آپ کو کوئی سنتا نہیں تھا آپ کی جو آواز یہ ہیں کہ آپ کے چار دیواری کے اندر ہی تھی لیکن تھوڑی یہ چار دیواری سے یہ آواز باہر آ گئی لیکن ہم ہی نکل گئے ہیں جس کو ہم نے پیچھ کو ایکس پاک کیا تانکی موسیقی